سی پلس 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 پروگرامنگ سیریز میں ہم نے سٹرکچرز ان سی پلس پلس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا جس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور اگر آپ نے اس سے لیٹڈ فرسٹ پارٹ کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم ایریز کو سٹرکچرز کے ساتھ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے سی پلس پلس پروگرامنگ سیریز سے لیٹڈ پریویس ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو پلی لسٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ٹیکنیکل امار سو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم سٹوڈنٹ ٹائپ کا سٹرکچرز کس طرح سے بنا سکتے ہیں سو ہم نے یہاں پہ سٹوڈنٹ ٹائپ کا ایک ڈیٹا ٹائپ بنایا تھا جس کے اندر میمبر ویریبلز تھے رول نمبر نیم اینڈ مارکس اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہم سٹوڈنٹ ٹائپ کا ویریبل کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور یوزر سے کس طرح سے ویلیوز لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ان ویلیوز کو پرینٹ بھی کروایا تھا سو اب ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم ایریز کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں سٹرکچرز کے اندر سو فار ایزمپل یہاں پہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ دو سٹوڈنٹ کا ڈیٹا لینا چاہتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں یا تو یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایک اور ویریبل بنا لوں ایس ٹو کے نام سے اور جیسے ہی میں یہاں پہ پر سٹوڈنٹ کا ڈیٹا یوزر سے لے رہا ہوں اسی طرح سیکنڈ سٹوڈنٹ کا بھی ڈیٹا لے لوں یوزر سے سو میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یوزر کو ایک میسیج ہو کراتے ہیں انٹر ساری انٹر ڈیٹا اپ سیکنڈ سٹوڈنٹ سو یہاں پہ کیا ہوگا یوزر کو یہ میسیج ہوگا انٹر ڈیٹا آف سیکنڈ سٹوڈنٹ تو یوزر کیا کرے گا سیکنڈ سٹوڈنٹ کے لیے رول نمبر نیم اینڈ مارس کو انٹر کرے گا تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا رول نمبر کے لیے س2 اور یہاں پہ س2 اور یہاں پہ بھی س2 ڈاٹ نیم اور مارس کے لیے بھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ ڈیٹا کو چینج کریں گے س2 ڈاٹ مارس تو اس طرح کیا ہوگا user second student کے لئے بھی data enter کرے گا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں first of all user کو ایک message show کراتے ہیں see out student one کہ یہاں سے student one کا data show ہوگا اور اسے میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں student two کہ یہاں سے student two کا data show ہوگا تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی s2.roll number اور یہاں پہ بھی second student کا name اور یہاں پہ بھی second student کے marks so اب اگر میں اسے compile and run کروں so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں show رہا ہے enter your roll number تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ enter کرتا ہوں one اور name یہاں پہ میں enter کرتا ہوں a mark اور یہاں پہ marks enter کرتا ہوں 80 اس کے بعد ہمیں یہاں پہ show رہا ہے enter data of second student تو اس کا roll number ہمارے پاس ہے two اور اس کا name ہمارے پاس ہے فرہان اور marks یہاں پہ میں enter کرتا ہوں 90 تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ student one کا data show رہا ہے roll number name and marks اس کے بعد student two کا data show رہا ہے roll number name and marks so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ just ہمارے پاس دو ہی variables ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی lines ہمیں repeat کرنی پڑیں یہاں پہ ہمیں یہ والا data repeat کرنا پڑا حالانکہ یہی data ہم fast student کے لئے بھی use کر رہے تھے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ print کراتے وقت پہ ہمیں lines کو repeat کرنا پڑا یہ تو ہمارے پاس دو student تھے اگر ہمارے پاس یہاں پہ 10 students ہوتے تو ہمیں کتنی lines لکھنی پڑتی اور اگر ہمارے پاس 100 student ہوتے 500 student ہوتے یا پھر 1000 student ہوتے تو ہمیں کتنی lines لکھنی پڑتی یہی concept میں آپ کو array والے chapter میں بھی کافی detail میں سمجھا چکا ہوں کہ اگر ہم نے multiple values لینی ہے multiple data لینی ہے but اس کا same ہی type ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں arrays کو use کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو data ہے وہ similar ہے یہاں پہ یہاں پہ s1 جو ہے وہ بھی student type کا ہے اور s2 بھی کیا ہے student type کا ہے اگر یہاں پہ ہم s3 بنائیں گے تو وہ بھی کس type کا ہوگا student type کا ہوگا تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں array بنا سکتے ہیں سو ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے array کا name آپ ایرے کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ رکھنے والا ہوں اس کے آگے آپ سکیئر بریکٹ لگائیں گے اور یہاں پہ ایرے کا سائز منشن کریں گے اگر آپ یہاں پہ لکھیں گے 5 تو کیا ہوگا 5 ویریبلز بنیں گے سٹوڈینٹ ٹائپ کے اسی طرح اگر آپ یہاں پہ 50 لکھیں گے تو 50 ویریبلز بنیں گے سٹوڈینٹ ٹائپ کے تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں ایرے بنا سکتے ہیں اور اسے سٹرکچر کے ساتھ یوز کار سکتے ہیں تو آپ کو سمجھانے کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جسٹ ایرے کا سائز رکھتا ہوں 3 آپ یہاں پہ اپنی ریکوئرمنٹ کے حساب سے ایرے کا سائز رکھ سکتے ہیں سو اب ہمیں یہاں پہ سیکنڈ سٹوڈینٹ کے لئے دوبارہ یہ لائنز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ سو اب ہم کیا کریں گے ایرے کا یوز کریں گے تو ایرے کا اگر ہم یہاں پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یوزر سے ویلیوز لیتے وقت ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ لوب لگانا پڑے گا سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک ویریبل بناتا ہوں لوب کے لئے آئی اور ایرے بنانے کے بعد یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس لوب کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں فار لوب کو سٹارٹ کر رہا ہوں اور آئی کی ویلیو کا ہم سٹارٹ کریں گے زیرو سے کیونکہ ایرے کے انڈیکسز زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ کو ایرے کا بلکل ایڈیا نہیں ہے تو اس پہ میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سو آئی کی ویلیو زیرو سے سٹارٹ ہوگی آئی لیس آر ایکوال ٹو ٹو کیونکہ ہمارے پاس ایرے کا سائز ہے ثری سو یہاں پہ زیرو ون ٹو تو ہمارے پاس کتنی ویلیوز ہو جائیں گی ثری زیرو ون ایڈ ٹو تو یہ والا لوپ تھری ٹائمز چلے گا کیونکہ یہاں پہ ایرے کا سائز ہے ثری اگر یہاں پہ ایرے کا سائز ہوتا ٹین تو ہم کیا کرتے ہیں ایکی ویلیو کو زیرو سے سٹارٹ کرتے اور یہاں پہ نائن ٹک لے کے جاتے تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں iq value کا increase کرتا ہوں اور ہم کیا کرتے ہیں اس loop کی body بنا لیتے ہیں اس loop کی body کے اندر ہم کیا کریں گے user سے values لیں گے میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے cut کرتا ہوں اور loop کے اندر paste کرتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں اس کی فارمیٹنگ کر لیتا ہوں user سے values لیتے وقت ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ s1 dot roll number نہیں لکھنا پڑے گا ہمارے پاس array کا name ہے s تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے s بٹ یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا انڈیویچول ویریابلز کو اکسیس کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں انڈیکسز کا یوز کرتے ہیں سو ایرے کی انڈیکسنگ سٹارٹ ہوتی ہے زیرو سے سو ہم کیا کریں گے یہاں پہ لگائیں گے سکوائر بریکٹ اور یہاں پہ اگر ہم لکھیں گے زیرو تو کیا ہوگا کہ اس ایرے کا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہوگا یہاں پہ ہمیں اکسیس ہوگا تو اس کے اندر رول نمبر بھی ہوگا نیم بھی ہوگا انڈ مارکس بھی ہوں گے بٹ یہاں پہ ہم زیرو نہیں لکھیں گے بلکہ لکھیں گے آئی جو کہ ہمارا لوپ پالا ویریابل ہے تو کیا ہوگا فرسٹ ٹائم آئی کی ویلیو ویسے بھی کیا ہوگی زیرو ہوگی تو یہاں پہ ایس زیرو یعنی کہ فرسٹ ایلیمنٹ آف ایرے اس کا رول نمبر اور یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ بھی ہم لکھیں گے ایس زیرو اور مارس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے ایس زیرو اور اگر یہاں پہ ہم لکھیں گے سی این کو تو اس کے اندر بھی ہم کیا کریں گے ایس زیرو لکھیں گے سو یہاں پہ کیا ہوگا اب زیرو سوری یہاں پہ ہم زیرو نہیں لکھیں گے بلکہ لکھیں گے آئی کیونکہ ہم لوپ کی مدد سے ویلیو کو لے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم آئی لکھیں گے تو فرسٹ ٹائم جب یہ لوپ چلے گا تو ایکی ویلو کیا ہوگی 0 ہوگی 0 less or equal to 2 condition true ہوگی تو S0 کیونکہ ایکی ویلو 0 ہے اس کا رول نمبر S0 کا name S0 کا marks تو اس طرح ہم کیا کریں گے کہ جو first student ہے اس کا data لے لیں گے user سے اس کے بعد کیا ہوگا look دوبارہ چلے گا ایکی ویلو انکریز ہوگی 1 ہوگی 1 less or equal to 2 condition true ہوگی تو ایکی ویلو جیسے ہی 1 ہوگی تو کیا ہوگا یہاں پہ S1 یعنی کہ second student تو second student کا بھی ہم data لے لیں گے اس کے بعد ایکی ویلو انکریز ہوگی 2 ہوگی تو یہاں پہ 2 less or equal to 2 condition true ہوگی تو ہم third student کا بھی data یہاں سے لے لیں گے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک اور statement لکھتا ہوں c out enter data of student تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے data لیں گے student کا تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں لکھتا ہوں i اگر یہاں پہ میں لکھوں گا i تو i کی ویلو ہے 0 تو ہم یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں enter data of student 1 تو مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ i plus 1 کرنا پڑے گا تو 0 کے اندر جیسے ہی 1 add ہوگا تو یہ ہو جائے گا 1 تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں line کو end کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں شوگا enter data of student 1 اور second time جب loop چلے گا تو i کی ویلو ہے 1 ہوگی تو 1 plus 1 2 ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں شوگا enter data of student 2 تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کہ array کا use کرتے ہوئے user سے values لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ چاہیں تو 10 variables والا بھی array بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ اتنی lines لکھ کے آپ کیا کریں گے 10 student کا data لے لیں گے اور اگر آپ یہاں پہ 1000 لکھیں گے تو آپ 1000 student print کا data لے سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا جسٹ اتنی ہی lines لکھنی پڑیں گی تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ data کو print کرانے کے لئے بھی loop کا use کرتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں اسی loop کو یہاں سے copy کرتے ہیں اور یہاں پہ paste کر دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اس کی body بنا لیتے ہیں اور اس data کو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے cut کرتا ہوں اور loop کے اندر paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے لکھیں گے data sorry data of student اور یہاں پہ i plus 1 تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں enter your role number کی بجائے بلکہ اسے رہنے دیتا ہوں تو اب کیا ہوگا یہاں پہ بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا array کو use کرنا پڑے گا تو یہاں پہ i اور یہاں پہ بھی ہم array کو use کریں گے تو i اور یہاں پہ بھی ہم array کو use کریں گے تو یہاں پہ لکھیں گے i تو اس اس طرح کیا ہوگا کہ ہم multiple students کا data لے سکیں گے array کی مدد سے so اب اگر میں اسے compile and run کروں so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں شوہ رہا ہے enter data of student one اور اس کا ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ roll number دینا ہے تو میں یہاں پہ enter کرتا ہوں one اس کا name ہم یہاں پہ رکھتے ہیں amart اور اس کے marks ہمارے پاس ہیں eighty اس کے بعد یہاں پہ ہمیں شوہ رہا ہے enter data of student two تو اس کا ہم یہاں پہ roll number رکھتے ہیں two اور اس کا name ہم یہاں پہ رکھتے ہیں فرہان اور اس کے marks یہاں پہ 90 اور student three کا data یہاں پہ roll number میں رکھتا ہوں three اور اس کا name میں رکھتا ہوں یہاں پہ ali اور اس کے جو marks ہیں وہ ہیں 83 تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں student one کا data شوہ رہا ہے student two کا بھی data شوہ رہا ہے اور student three کا بھی data شوہ ہو رہا ہے سو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس program کو مزید meaningful بناتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ user نے جو three students کا data enter کیا یا پھر five student کا یا ten student کا data enter کیا ان میں سے مجھے maximum marks والا data ہے وہ شوہ ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ جس student کے marks سب سے student کے ہیں تو first student کے لئے index کیا ہوگا zero ہوگا تو zero والے index پہ جو student ہے اس کے marks سب سے زیادہ ہیں میں یہ consider کر لیتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک variable بنا کے اس کے اندر first student کے marks کو store کرا دیتے ہیں یہ consider کرتے ہوئے کہ first student کے جو marks ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں اب میں کیا کروں گا یہاں پہ لگاؤں گا loop اور loop یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اسی کو copy کر لیتا ہوں اس loop کو اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں سو یہاں پہ اب ہم کیا کریں کسی کے marks کو کیا کریں گے باقی students کے ساتھ تو اب ہم کیا کریں گے اس student کے marks کو second student والے marks سے compare کریں گے تو یہاں پہ IQ کو 0 سے start کرنے کا مطلب نہیں بنتا کیونکہ اس کے marks کو ہم لے چکے ہیں تو ہم کیا کریں اور یہاں پہ میں کیا کروں گا ایک condition لگاؤں گا کہ اگر جو ہمارے پاس student ہے یہاں پہ index 1 والا جو کہ second student ہو گا so IQ کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں so اس کے اگر marks max marks سے جو کہ student کے marks ہیں اگر max marks سے زیادہ ہیں اگر second student کے marks maximum marks سے بھی زیادہ ہیں تو زہری سی بات ہے کہ second student کے marks maximum ہیں تو اب maximum marks والی value کو update ہو جانا چاہئے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ max marks کے اندر رکھا دیں گے second student کے marks کو so اگر second student کے marks marks پہلے والے student سے زیادہ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے max marks कی value کو update کریں اور second student کے marks کو رکھائیں گے max marks کے اندر اور اگر یہاں پہ second student کے marks greater نہیں ہوں گے max marks سے سو ہم value کو update نہیں کریں گے first student کے marks ہی اس کے اندر رہیں گے اس کے کیا ہوگا لوگ یہاں پہ ہی میں بنا لیتا ہوں location کے نام سے کیونکہ first student کے marks کو ہم نے maximum consider کیا تو یہاں پہ location میں رکھا دیتا ہوں zero کہ اس location پہ marks maximum ہے اور اگر یہاں پہ second student کے marks greater ہوں گے تو ہم کیا کریں گے location کو update کریں اور location کے اندر رکھا دیں گے i کو کہ یہاں پہ location کون سی ہوگی one والی ہوگی یعنی کہ second student اور اگر third کے maximum marks ہوں گے تو یہاں پہ location بھی update ہو جائے گی تو جیسے ہی ہم loop کے باہر آئیں گے تو ہمیں maximum marks بھی ملیں گے اور location بھی ملے گی یعنی کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا student ہے جس کے marks greater ہیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے marks کو print کرا سکتے ہیں اس کے name کو رول number کو بھی print کرا سکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ جس student کے marks سب سے زیادہ ہیں اس کے name کو یہاں پہ print کرا ہوں سو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں see out student which have maximum marks is اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ اس student کا یہاں پہ name print کرا ہوں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ index کون سا دیں گی location والا کیونکہ location کے اندر ہم نے کیا کیا تھا index کو store کرا چاہیں تو یہاں پہ جتنے بھی student کا data ہم نے لیا ہوگا انہیں print بھی کرا سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے comment کر دیتا ہوں مجھے وہ data print نہیں کرانا بلکہ مجھے اس student کا name print کرانا ہے جس کے mark سب سے زیادہ ہیں اگر آپ چاہیں دیتا کو بھی print کرا سکتے ہیں سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں شہر رہے data of student 1 اور اس کا name یہاں پہ میں رکھتا ہوں اور اس کے جو marks ہیں میں یہاں پہ رکھتا ہوں 90 اس کے بعد second student کا roll number میں یہاں پہ رکھتا ہوں 5 اور اس کا جو name ہے وہ یہاں پہ رکھتا ہوں 89 سو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرحان کے جو marks ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں 96 تو جیسے میں enter press کروں گا تو کیا ہوگا ہمیں فرحان کا name show ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں show رہا student which have maximum marks is maximum marks تھے سو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم arrays کو structure کے ساتھ کس طرح سے use کر سکتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم functions کو structure کے ساتھ کس طرح سے use کر سکتے ہیں سو آپ کیا کریں میری c++ tutorial for beginners والی playlist کو یہاں سیکس کریں اس کے اندر آپ کو تمام lecture sequence میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر آپ c++ related example programs کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری c++ example program والی playlist کو بھی آن سے access کر سکتے ہیں ان دونوں playlist کے link میں آپ description کے اندر دے دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں thank you